السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے شہر اسکندریہ کی اندر ایک بازار تھا اس بازار کا نام ویسری بازار تھا یہ بازار کاروباری لحاظ سے بہت سے قبیلوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور یہ بہت قدیم ترین بازار تھا وہ بازار سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور سلطنت کے دوران بنایا تھا اور وہ بازار مصر کی تجارت میں کافی مددگار ثابت ہوا تھا اور اب سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کا دور سلطنت تھا اور وہ بازار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا چل رہا تھا اس بازار میں نہ صرف مصر کے بلکہ فلسطین شام اور دور دور کے ممالک سے لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے کیونکہ وہ بازار ایک ایسے مقام پر بنایا گیا تھا جس کو چاروں طرف سے آنے والے راستے لگتے تھے اسی بازار کی اندر ایک موچی رہتا تھا جس کی ایک دکان تھی وہ دکان اس نے کرائے پر لی ہوئی تھی اور اس دکان کا مالک ایک موچی ہی تھا اور اب وہ بہت بوڑا ہو چکا تھا اور اس موچی کی خواہش تھی کہ میں یہ دکان آگے صرف کسی اور موچی کو ہی کرائے پر دوں گا کیونکہ میں نے اس دکان سے بہت اچھا کم آیا اور اللہ نے اس دکان میں بہت برکت ڈالی لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں اس دکان کو صرف ایک موچی کو ہی کرائے پر دوں گا اور اسی وجہ سے وہ دکان ایک اہم جگہ پر ہونے کے باوجود ایک موچی ہی چلاتا تھا اور وہ موچی بھی کوئی عام موچی نہیں تھا بلکہ مصر کا ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا وہ ایسے ایسے جوتے تیار کرتا کہ رینالڈ بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے حتیٰ کہ اس موچی کے بنائے گئے جوتے بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہوں میں باہر لوگوں کو تحائف میں دینے کے لیے بھیجے جاتے اور موچی اس وجہ سے بھی بہت مشہور تھا کہ بڑے بڑے زمیدار تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اور ان کی زوجہ اسم الدین خاتون کے جوتے بھی وہ موچی ہی تیار کرتا تھا سلطان کی بیوی اسم الدین خاتون اس موچی کے بنائے گئے جوتوں کی بہت تعریف کیا کرتی تھی کیونکہ وہ پیروں میں پہننے پر بڑے آرامدہ اور دکھنے میں انتہائی شاندار محسوس ہوتے تھے وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر فلسطین اور شام بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں مشہور ہو گیا تھا اس موچی کا نام قاضی علم الدین تھا وہ نام کا صرف قاضی تھا کیونکہ اس کو بچپن میں اس کے بابا قاضی علم الدین بولاتے تھے لہذا اس کے نام کے ساتھ قاضی علم الدین لگ چکا تھا لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں تھا بلکہ ایک موچی تھا ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ دربار میں بیٹھ ہوئے تھے اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلہ پکڑے سلطان صلی اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا سلطان صلی اللہ علیہ اس موچی کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ سلطان صلی اللہ علیہ اس کے ہاتھوں کے بنے جوتے پہنتے تھے جب سلطان صلی اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی تھیلہ دیکھا اور اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا تو سلطان صلی اللہ علیہ سمجھے کہ شاید قاضی علم الدین موچی میرے لیے جوتے تحائف میں لے کر آیا ہے سلطان نے کہا قاضی علم الدین اس بار تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو کیا اس بار بھی میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کر لائے ہو کیونکہ موسم بدل رہا ہے تو علم الدین موچی نے خاموش کھڑے ہوئے اپنا چہرہ نیچے لٹکایا سلطان صلی اللہ علیہ سمجھے چکے تھے کہ ضرور قاضی علم الدین کسی مشکل میں ہے کیونکہ اس کا چہرہ مرجایا ہوا تھا ماتے پر شکن پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں انتہائی افسردہ تھیں سلطان نے پوچھا بتاؤ قاضی صاحب اس تھیلے میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو اس نے کہا سلطان معظم آج صبح میں نے دکان کھولی اور دکان کھولتے ہوئے میرے پاس کافی حجوم پڑ گیا میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھوڑی دیر گزری کے میرے پاس ایک بوڑا بزرگ آیا وہ اپنے گدے پر سوار تھا اس نے مجھے ایک تھیلہ دیا اور کہا حضور یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں تم اس کو مرمت کر دو کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لہٰذا ہمیں ان کے جوتوں کی ضرورت پڑے گی میں نے کہا ٹھیک ہے بزرگو آپ کال یہ جوتے لے کر جانا میں اس بوڑے بزرگ کو جانتا ہوں وہ بازار کے پاس موجود گاؤں میں رہتا ہے لیکن سلطان معظم جب میں اپنے کام سفاری ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا نہیں تھا بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے دو کٹے ہوئے بازو تھے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ الفاظ سن کر سلطان خود بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کون کر سکتا ہے پھر سلطان نے حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہا کہ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑا جس نے آپ کو یہ تھیلہ دیا کہا گیا اور آپ نے اس بوڑے سے پوچھا نہیں یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں اور اس بوڑے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا تو اس نے کہا حضور جب میں نے اس تھیلے میں کٹے بازو دیکھے تو میں چاند لمحوں کے لیے کانپنے لگا لیکن جب میں اپنے گھر میں واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بے رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا یہ سارا ماجرہ دیکھتے اور جانتے ہوئے جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے اور قاضی صاحب بینہ کوئی ثبوت بینہ کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کی بینہ پر ہی فانسے کی سزا دے دیں گے اور سلطان معظم یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و حراس پھیل جاتا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے حکم دیا اس بوڑے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑے کو جھوپڑی سے اٹھا کر لائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بابا آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھو ستر سال آپ کی عمر لگ رہی ہے موت آپ کے قریب ہے اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلہ دے کر گئے اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں دو کٹے ہوئے بازو تھے اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نہ کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازووں میں چوڑیاں پہنائی جا سکے اس نے کہا سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیئے تھے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلہ لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود تام خانے پر گیا میں نے وہاں جا کر دو سکی ادا کر کے ایک تھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلہ لے کر وہاں سے چل پڑا لیکن جب میں وہاں تام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلہ تھا اور اسی طرح اس بڑے کو یاد آیا حضور ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلہ اس نے مجھ سے بدل دیا ہو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو اس نے کہا نہیں سلطان معظم میری آنکھیں بہت کمزور ہیں میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلہ میرے سامنے حاضر کیا جائے قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھیلہ رکھا اور کہا حضور یہ میرا تھیلہ نہیں اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے اور جو قاتل ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی ذمہ دار لگتا ہے یہ سن کر سلطان نے کہا سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہان لے کر جا رہا تھا آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن صفیان کو اپنے پاس بولایا اور کہا اے علی آج جو تم پر میں فرض سوپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے اس کے پیچھے دو آدمیوں کی زندگی دعو پر لگی ہوئی ہے اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو مجھے مجبوراً اس بڑے بزرگ یا پھر قاضی علم و دین کو سزا دینی ہوگی لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتا کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلہ کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا علی بن صفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا ہر تاجر کے پاس گیا اس بازار میں بھی گیا لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتا نہ چلا کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلہ کہاں بنتا ہے ایک بازار سے جب علی بن صفیان تھاکہار کر نکلنے لگا تو اتنے میں ایک تاجر نے کہا حضور یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلہ کہاں ملتا ہے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلہ میں نے وہاں دیکھا تھا اور یہ باقی چمڑوں کے نسبت پانچ گناہ مہنگا ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن صفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا وقت گزرتا رہا اور پندرہ دنوں کے بعد علی بن صفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا علی بن صفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابت تھی تو علی بن صفیان نے پوچھا اے تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا اس نے کہا حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گہہ کاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا تو اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور آپ یاد کرئے یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گہہ کائیا ہو جو مصر کا ہو یہ سن کر اس نے کہا جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا اس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس سے میں ایک تھیلہ بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کٹ سکے پھر اس نے مجھ سے کہا یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلہ بنا سکتا ہو میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلہ بنوایا ہوگا علی بن صفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلہ دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلہ وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا علی بن صفیان پندرہ دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریا میں پہنچا تو علی بن صفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دیا چاند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن صفیان اس کے گھر پہنچا اور سپائیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کی عدالت میں لے آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی نے کہا تم کو پکڑنے کے لیے علی بن صفیان نے فلسطین کا سفر کیا لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرہ ہے تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا اس نے کہا سلطان معظم میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا جس بازار میں میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیدار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ زمیدار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لیا تھا اور ہر آئے دن وہ زمیدار اس لڑکی کو حویلی میں رکس کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیدار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو حوث کا نشانہ بنواتا ہے جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیدار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کیا کریں آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جاہ پہنچا سلطان معظم وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس زمیدار کے پاس گیا اور اسے کہا زمیدار صاحب کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے اس نے تنزیہ مسکرہت کے ساتھ کہا تو موچی ہو یہ کوئی چمڑا نہیں کہ اس کو خرید لوگے یہ ایک حسینہ ہے میں نے اسے کہا حضور اس کی قیمت بتائیں جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید حوص کا نشانہ نہیں بننے دوں گا میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو زمیدار سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا میں نے اسی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا لہٰذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اس نے کہا میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی سلطان معظم اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ سکھے اس تاجر سے مل سکیں لیکن چند دنوں بعد جب میں مقردہ وقت سے پہلے گھر لوٹایا جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رکس کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھوت میری بیوی کا رکس دیکھ رہے تھے اور اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا کبھی کوئی شراب پھینکتا یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا لیکن میں نے اس کے بازو کٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور یہ سوچ کر میں لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی ذمیدار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکا دیا لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتا چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کا قتل کر دیا ہے لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے اس لیے میں نے اس بڑے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے مصابت رکھتا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے اس لیے میں نے وہ تھیلہ اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بڑے بزرگ کو پتا نہیں چلا سلطان معظم میں یہ نہیں جانتا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بے شک وہ ذمیدار بھی سزا کا مستحق تھا اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جس کی جو پریشانی ہے اس کا جو جائز حل بنتا ہو ہم نے ہمیشہ نکالا ہے ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلام کے بتائے احکامات کے مطابق ہم نے ہر قاتل مجرم شرابی زانی کو اس کے کیے کی اسی طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے لہٰذا تم کون ہو سزا دینے والے تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپائیوں کو بھیج کر اس زمیدار کو اٹھوا لیا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنگ سار کرنے کا حکم دے دیا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ سرکاری خزانے کی طرف سے ادا کر لیا اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے کیونکہ وہ اس بوڑے بزرگ کو اپنا گناہ تھوپنا چاہتا تھا اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑے کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے زمیں لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا اور قاضی علم الدین کو اس کی اقل مندی کی وجہ سے بھی انام و قرام سے نواز کر اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیا اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے آپ کے جان مال کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے تو کبھی بھی اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہئے بلکہ ریاست اور اداروں کو اپنی پریشانی اپنی مصیبت سے آگاہ کرنا چاہئے کہ میرے ساتھ فلانے زیادتی کی ہے رہیں گے